زندگی کا ہر امتحان انسان زہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا بعض اوقات امتحانوں کے لئے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی جب قسمت ہی خراب ہو تو گلے میں تعویز کے بجائے مولوی بھی بان لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انسان امیدوں سے بندہ ایک زدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے اور امید بڑے کام کی چیز ہے اسے سمحال کر رکھنا چاہیے مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا مایوسیوں کی دیواروں میں اس کی رحمت امید کے دروازے کھولتی ہے انسان جانتا بھی ہے کہ امیدیں دکھ دیں گی لیکن دل پھر بھی امیدوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے ٹوٹنے بھی کرنے اور سمحلنے کا عمل زندگی کے ساتھ جاری رہتا ہے ہوائیں موسموں کا روح بدل سکتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے قبروں میں ایسے لا تعداد نوجوان دفن ہیں جنہوں نے بڑا اپے میں توبہ کرنی تھی اور وہ بھی جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھوپڑی سے کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے لیکن جب پانی کشتی میں بھر جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے قبرستان سے گزرتے ہوئے میں رکا فاتحہ پڑی اور بلند آواز سے بولا کتنے سکون سے سو رہے ہو بڑے خوش نصیب ہو آواز آئی ہم نہیں سو تو آپ رہے ہیں ہم تو سونے کی سزا بغت رہے ہیں موسیقی موسیقی